آپ کو بتائیں کہ آئینی ترمیم پاس کرانے کا مشن مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا سیاسی جماعتوں کا مرکز بن گئی صدر آسی ولی زرداری کی مولانا سے ملاقات متوقع ہے صدر مملکت کی سیکیورٹی مولانا کی رہائش کا پہنچ گئی پی ٹی آئی کے وفقہ بی اڈیالہ جیل سے مولانا کی رہائش کا پر پہنچنے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی وفق بانی ہے بانی پی ٹی آئی اور چیئرمن سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کرے گا آپ کو بتائیں کہ آئینی ترمیم پاس کرانے کا مشن مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا سیاسی جماعتوں کا مرکز بن گئی ہے ناصر بٹ سے اس بارے میں جانتے ہیں ناصر آگاہ کیجئے کا اس وقت کیا گہمہ گہمی ہے مولانا کی رہائش کا پر کون کون سی سیاسی شخصیات اس وقت بھی موجود ہیں آئی کے چند ہی لمحات قبل نائب وزیراعظم جو ہیں اسحاق دار وہ پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا پر پفاکیز داخلہ محسن اکوی بھی ان کے ہمراہ ہیں اور اس سے پہلے بلاول گھٹو زرداری بھی پاکستان بیبلز فارڈی کی نمائندگی اندر کر رہے ہیں اور مولانا کے گھر پر جو ہے وہ تانتہ بندہ ہوئے انتہائی اہم حکمت شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری سیکیورٹی ذرا سے بات ہوئی ہے بتایا جارہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں صدر مملکت آسفل زرداری جو ہیں وہ بھی بلاول جو یہاں پر باقیاتوں پر پہنچ سکتے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان ترکان صاحب کے جو وفظ کی ملاقات ہونی تھی بانی شیئرمن کے ساتھ وہ بھی مکمل ہو چکی وہ بھی وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور ذرا کے جام سے یہ بتایا جارہا ہے کہ ان کی بھی ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات متوقع ہے نہ صرف حکومتی سکسیار بلکی اپوزیشن کے چوت مام ترہنما ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی رہاشگاہ پر ہی پہنچنا شروع ہو گئے اچھے بھی بتائیے گا کہ ملاقات کا احوال بھی شیئر کیا جائے گا مولانا سے تو ملاقات کا احوال بتانے کے لیے کون کو نایا جو بانیے پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے جیل میں دیکھے اس وقت تو حکومتی جو نمائندگان ہیں جو سکسیار ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر پر موجود ہیں موسیٰ نقوی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسحاق دار ہیں اور بلاول بھٹو ہیں وہ باقیادر طور پر مولانا کے ساتھ ان کی ملاقات جاری ہے لیکن دوسرے جانے جیسے میں نے بتا کے اڈیال جیل میں بھی ایک اہاں ملاقات ہوئی ہے طویل ملاقات تھی جس میں پاکستان ترک انصاف کے انمائندگی پانچ شکنی وفت کر رہا تھا اور بانی شیرمن سے ملاقات ہوئی ہے جو وفت ہے وہ اسلامباد کی جانبی جانبی روانہ ہو چکا ہے لیکن تحال وہ یہاں نہیں پہنچے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی اور اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کو آپس میں بٹھانے میں مولانا فضل الرحمان کے ردار ادا کرتے ہیں مجھترکہ پریس کانفرنس ہوتی ہے یا ان کی آمد سے قبل یہاں پر حکومتی جو شخصیات موجود ہیں وہ واپس روانہ ہو جاتی ہیں اس چیز کے بھی امکانہ ظاہر کے جارے ہیں کہ کچھ دیر میں چونکہ یہاں پر اور اس کے بعد امید یہ کہ جاری ہے کہ چونکہ کل بھی ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر جو بلال بوٹو موجود تھے پاکستان ترکین صاحب کا وفد بھی موجود تھا بلال بوٹو کی جانب سے باقیادہ طور پر ملنے کی خواہش کے اظہار بھی کیا گیا تھا لیکن ترکین صاحب کے وفد کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جب تک ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی کسی بھی حکومتی شخصیت سے وہ ملاقات نہیں کریں گے اور جس کے بعد جو ہے بلال بوٹو کی جانب سے باقیادہ طور پر کہا گیا تھا کہ وہ کردار رضا کریں گے اور ملاقات کے لئے اجازت بھی لے کے دیں گے ملاقات جو ہے وہ ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ باکستان ترکین صاحب کے جانب سے جو رہنما پانچ حکمی جو ایک اعلیٰ سطح وفد ہے وہ بتا جا رہا ہے وہ یہاں پہنچے گا ان کی یہاں پر موجود حکومتی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے یا کس طرح جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ناس سے راگاہ کر رہے تھے